السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاکے ہیں اور آپ کا بھائی واسے حبیب آپ سب کے ساتھ ہے اور بات کریں گے آج یقینی طور پر آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا گوتم گمبیر ورسز رکی پونٹنگ اور پھر ورات کولی اور اسمیت کے بیچ میں کیا رہا اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے نسیم شاہ کے حوالے سے تو یہ تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹوریز ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو ہم جو ہے اپنے پروگرام میں سموئیں آپ کے لیے اور سٹارٹ لیتے ہیں سٹیون سمیت سے اور بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ان دنوں یقینی طور پر کرکٹ آف دا فیلڈ زیادہ ہے آن فیلڈ کرکٹ رکے ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے تو ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں وہ کہ فیبلس فور ہیں اب وہ فیبلس فائیو ہو چکے ہیں اس میں بابر آزم کی بھی جگہ بن گئی ہے اور میں نے دیکھا کہ نہ صرف عالمی میڈیا میں بلکہ جو بھارت کے لیڈنگ اقبار ہیں اب ان میں بھی یہ فائیو بن گئے ہیں اور اس میں بابر آزم نے اپنی قابلیت کی بنا پر جگہ بنا لیے دیکھیں ایک قابلیت تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں بیٹنگ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنے پرستار بناتے ہیں کہ یار کالٹی پلیئر ہے ڈرائیو بڑی اچھی مارتا ہے الیگنٹ ہے سکوئر ڈرائیو اچھا ہے کٹ بھی اچھا کرتا ہے فلک بھی اچھا کرتا ہے ریسٹورک اچھا ہے لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی میڈیم پر بات کرنے نکلتے ہیں جس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں تو ریسنٹ پاسٹ میں ابھی بابر آزم نے ایک انٹرویو دیا ہے یقینی طور پر بھارتی پلیٹ فارم کو اور انٹرویو اس قابل انسان نے لیا ہے جس سے میں ذاتی حیثیت سے پوری دنیا میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے بہترین پرسنیلٹی ہے ہم سب انہیں دیکھ رہے ہیں کافی کم عمر سے لیکن میں ذاتی حیثیت میں ان کو بہت زیادہ ریٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں اوورسیز رہتے ہیں تو میں اکثر دورنگ آئی سی سی ایونٹس جو ہے ان کے موں سے وہ بات سنتا ہوں جو میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کتنے قابل انسان ہیں کہ یہ پاکستان کی کرکٹ پر بھی اس طرح سے نظر رکھتے ہیں اور اسی طرح سے دنیا کی مزید کرکٹنگ نیشنز پر بھی ان کی نگاہ ہے اور بڑی گہری نگاہ ہے ان کا نام ہے ہرشا بھوگلے ہرشا بھوگلے نے جو کرک بز ہے ان کے لیے انٹرویو کیا بابا رازم کا اور بابا رازم سے یقینی طور پر بہت سارے سوالات تھے وہ نیچے ہی کھیلتے رہے اپنی بیٹنگ کی طرح الانگ دی کارپٹ ہی کھیلتے رہے کوئی سٹائلیش اور کوئی ایریل روٹ نہیں لیا کہ بابر تو یوں ہو جائے گا میں تو دیکھئے گا یہ کر دوں گا یعنی بہت ہمبل کام ایٹیٹیوٹ سے انہوں نے اپنے پڑوسی ملک میں کچھ زیادہ فینز بڑھا لیے کہ اب اگر ان کا نام اس لسٹ میں ساتھ رکھا بھی جاتا ہے فیب فائیب میں تو آئی تنگ لوگوں کو وہ تکلیف نہیں ہو رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ لوگوں کو ان کے بولنے کی صلاحیت میں بھی وہ چیز نظر آ گئی کہ یار یہ بہت زیادہ اپنی بیٹنگ کو جو ہے وہ اوور ریٹ نہیں کر رہا اور جب ورات کولی کا کوئسچن ہوا تو انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تو بہت کچھ اچیف کیا ہوا ہے میں تو ابھی بہت دور ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں پرفارم کروں جب میں پرفارم کروں گا یعنی وہی بات جو ان کے حوالے سے ہم کی آپ یہ کمپیریزن والی بات کو رہنے دیں کم سے کم اسے چار پانس سال آپ ابھی کرکٹ کھیل لینے دیں اور پھر دیکھیں کہ بابر کہاں اسٹینڈ کرتا ہے تو یقینی طور پر میرا ماننا ہے کہ اگر اس کنسسٹینسی کے ساتھ بابر مزید دھائی سے تین سال نکالیں گے تب آٹومیٹیکلی کسی کے بولنے ہی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو فیر فائیو ہیں اس میں بھی جو ہماری نظر دیکھ رہی ہے ایک دو پلئرز ڈھلتے جا رہے ہیں اب یہ مقابلہ تھوڑا کمی رہ گیا ہے ایک دو پلئرز ایسے ہیں جو مزید آنے والے تین سال میں شاید اپنے کریئر کی وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل اختتامی مرائل میں آ جائیں گے یا ان کی بیٹنگ جو ہے وہ ڈے بائے ڈے تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ کمپیریٹیبلی وہ تھوڑی سی پیچھے جا رہی ہے تو وہ کون ہے ان کا میں نام نہیں لوں گا اپنی اپنی نگاہ کی بات ہے تو اگر بابر ڈھائی تین سال بھی اس تسلسل سے کنسسٹینسی سے رنس کرتے چلے گئے ہر فورمیٹ میں اب آسان نہیں ہے معاملہ کیونکہ اب بابر آزم کپتان بھی بن گئے جی ہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اب بابر آزم کپتان بھی بن گئے تو اب ان کے لیے راہیں آسان نہیں ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادر آپ جانتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی پاکستان ہو انڈیا ہو یہاں سری لنکا ہو ہماری ایشین جو کنٹریز ہیں یہاں بہت پیشنٹ ہوتے ہیں ہم سب بڑی جذباتی قوم ہیں اور ہم بڑی جلدی جو ہے شورٹ ٹم میموری کے حامل لوگ ہوتے ہیں ہم بہت جلدی جو ہے فراموش کر دیتے ہیں کسی کی خدمات کو اور ہم نے دیکھا کہ ابھی پاسٹ میں جو ہمارا کپتان تھا سرفراز احمد اس کو جب کپتانی سے نکالا تو وہ بلکل بھی اچھی بات نہیں تھی جس طرح سے اس کی ایگزٹ ہوئی کیپٹنشپ سے اس نے پاکستان کے لیے جو بھی تھا اس کے پاس جتنی بھی ریسورس تھیں لیمیٹڈ اس نے اچھا کر کے دیا تھا ورلڈ کپ میں بھی وہ اتنا برا نہیں کر رہا تھا اگر سری لنکا لکھ ہے اگر سری لنکا والا میچ پاکستان کو مل جاتا تو دیفنیٹلی پاکستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی کالیفائی کر جاتا تو آئی تنگ کہ اس لڑکے کی یہ بھی بری اچیفمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے بھی وہ ایشیا کپ ہار کر ورلڈ کپ میں انٹر ہوا تھا انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز بھی ہارا تھا ٹیل ٹوئنٹی ایک ایسی کرکٹ تھی جہاں وہ ٹیم کو نمبر ون بنا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ ٹیم نمبر ون سے گری ہے اور نمبر چار پر آگئی بہرحال کمنگ بیک ٹو دی مین سٹوری کہ سٹیو اسمیت نے کہا کہ بھائی بینٹ کمس ٹو بیٹنگ تو وراد کولی جو ہے وہ ایبسولوٹ فریق ہیں تو یہ سٹیو اسمیت کا کہنا ہے اور سٹیو ان اسمیت یقینی طور پر جتنے اچھے پلیئر ہیں جتنے اچھے قائد تھے وہ جب تک کپتانی کر رہے تھے اتنے ہی اچھے وہ انسان معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کولی اور اسمیت کا کمپیریزن کریں میں ہمیشہ بتا رہا ہوتا ہوں آپ کو تو وراد کولی ایک کپی بک کرکٹر لگتے ہیں مور ارثوڈاکس پلیئر لگتے ہیں ہر بندے کیا موڈرن ڈے کرکٹ میں کچھ ایسے شورٹس ہوتے ہیں جو کپی بک شورٹس نہیں ہوتے آن دی اب مار دینا بھی کپی بک میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن اپنی ریچ سے اپنی ہینڈ آئی کارڈینیشن پر اپنے سیل پلیف پر اس قسم کے سٹوکس کھیلے جاتے ہیں تو اسٹیون اسمیت نے بھائی بہت ہی زیادہ پریس کیا ہے وراد کولی کو بہت ہی کمال انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جب وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو لا جواب بیٹنگ کرتے ہیں اور یقینی طور پر ان سے سیکھنے کی گنجائش ہے تو یہ کہنا تھا بھائی اسٹیون اسمیت کا اور اسٹیون اسمیت یقینی طور پر ایک ایسا کردار ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وراد کولی بڑا پلیئر ہے اور میں اپنے میتھڈ سے اپنی ویل پاور پر اپنی ہینڈ آئی کارڈینیشن اور اپنے شدید قسم کے جو ریفلیکسس ہیں ہم سب بات کرتے ہیں اسمیت سسپیکٹ ہے شروع میں کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے آج تک کیوں نہیں ملا لیکن اسٹم کے باہر سے شروع کرتا ہے آف اسٹم تک شفل کر کر آتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا کرنا ہے لیکن اسٹیل وہ آپ کو پٹ اوے کر دیتا ہے وہ آپ پر شورٹس کھیل جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے ریفلیکسس بہت کمال ہیں جب وہ آب ہی کرکٹ میں اتنی کم عمر میں گیا کہ ابھی مزید اس کی فٹنیس اس کے ریفلیکسس اس کا ساتھ دیں گے کافی طویل عرصے تک لیکن جب وہ چونتیس کا ہوگا یا وہ تینتیس کا ہوگا اور وہ سٹیل کرکٹ کھیل رہا ہوگا اس کے بعد آئی تنگ اسٹیو سمیت کو اپنے اس میتھڈ کے ساتھ اسٹیو سمیت پر کبھی کوئی بیٹ پیچ آتا ہے تو وہاں اسے اس میں سے نکلنے میں جو ہے وہ کافی وقت درکار ہوگا بہرحال میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انٹرمز آف کالیٹی یا کلاس یا جو دیکھ کر آنکھوں کو پلیزنگ لگے اس رینج میں نہیں ہے لیکن یار انڈ آف دے سٹیو سمیت اسٹیو سمیت ہے فنٹیسٹک پلیئر یار بڑے رنس کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ پر مطلب اتنی کمال کی گریپ ہے اس کی کہ ٹیسٹ کرکٹی کی جانب سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ کہ اوڈی آئی کرکٹ میں جتنا بڑا وہ پلیئر ہے اتنا آجیب اب بھی نہیں کیا ہے اس نے جس طرح ورات نے کیا ہے یا دیگر لوگ کر رہے ہیں یا انڈیا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے کیل راہول بھی آ رہا ہے روہد بھی کرتے ہیں آف این آن اچھا پرفارم کرتے ہیں ایک دو ایننگز ان کی نیچے جاتی ہیں تیسرا میچ وہ جتوا دیتے ہیں تو یہ ایک مثال تھی بہرحال اسٹیو سمیت کو میرا سلام کہ وہ تعریف کرنا جانتے ہیں اور اسٹیو سمیت نے ایک اور بات کہی کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جتنی بھی کیلکٹ ہوتی ہے تو آئی پیل میں جو آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے اور میں آئی پیل کھیلنا پسند کرتا ہوں یہ کہنا ہے اسٹیو سمیت کا تو اسٹیو سمیت جو ہے وہ آئی پیل کو پسند کرتے ہیں اور آئی پیل میں وہ کہتے ہیں بہت کمپیٹیٹیف کیلکٹ ہوتی ہے ان کی بیسٹ لیگ ہے یہ مطلب جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں ایسا کہنا ہے اسٹیو سمیت کا چلتے ہیں کہانی کو شپٹ کرتے ہیں نسیم شاہ پر بھی آنا ہے بڑی مزیدار بات ہے نسیم شاہ سے ریلیٹڈ اس سے پہلے گوتم گمبیر یقینی طور پر بھارت میں آج کل وہ شوز ہو رہے ہیں تو ایک بڑے سپورٹس چینل پر ان کا شو ہوا وہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی کوئی ایسی میموریز جو ہے وہ ڈسکس کریں سلیجنگ میموری جو آپ کو لگتا ہو کہ بیسٹ ہو تو گمبیر ہم سب جانتے پڑا سٹریٹ فورورڈ اور جذباتی قسم کا کرکٹر تھا دوہزار سات میں آفریدی ورسز گمبیر والا انسیڈنٹ ہوا تھا دونوں کے درمیان تو تو میں میں ہو جاتی ہے کھیلتے ہوئے اور ابھی گمبیر نے یقینی طور پر میں اس پر شو کیا کروں اس میں کرکٹ کی تو بات نہیں تھی شاید آفریدی کرونا پوزیٹیو آئے تو میں مہاں سلام پیش کرتا ہوں گوتم گمبیر کو کہ ان کا جو جیسٹر تھا انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا انہوں نے کہا یار میرے اور شاید آفریدی سے کچھ یہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک پولٹیکل پرسن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس والی کہانی پر میں نے کیا کہا تھا کہ دونوں کے کہیں نہ کہیں کرکٹ سے ہٹ کر کچھ پولٹیکل ایمبیشنز ہیں گمبیر اس جگہ انٹر ہو چکے ہیں آفریدی ابھی نہیں ہوئے شاید ہو رہے ہیں تو گمبیر نے کہا کہ یار میرے گوتم کا کہنا تک کہ ان سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں پر اس آفت سے پوری دنیا پریشان ہے اور میں دعا دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ شاید آفریدی جلد اس کرونا کو شکست دیں تو اس لئے میں نے گوتم گمبیر بھائی کو سلام کیا ہے کہ یار یہی وہ چیزیں ہیں کہ کرکٹر اگر اس طرح کی باتیں کرے گا تو اسے نہیں پتا کہ ہم جیسے آپ جیسے نارمل پرسنز پر اس کا کیا اثر ہوگا مطلب خبریں مسالہ یہ تو ملی رہا ہے بہت پوری دنیا میں مل رہا ہے یہ تو چلی رہا ہے ہم لوگ کرنٹ افیئر سٹاک شوز ان سے بہار ہی نہیں نکل رہے ان سے بہار نکلیں کھیلوں میں آئیں جڑیں یار آپ کے پاس یہ چیز بیسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ چیز بیسٹ ہوتی ہے یار کس طرح ہم نرچر کرتے ہیں اس طرح کا ٹیلنٹ یہ والی باتیں آنی چاہیے سپورٹس میں اور یہ آئیں گی اور ابھی میں ابھی تو اسٹارٹے بوس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں یوں کر کے سامنے ٹکاتا ہوں موبائل اور میں ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن میں اس کے بعد بڑا مشکور ہوں میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میری بس یہ خواہش تھی کہ جب تک میں ایک بڑا فیصلہ نہ کر لوں بہت پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اپیر ہونے کا تب تک میں آپ لوگوں سے کنیکٹ رہوں جو آپ لوگوں کی فرمایشیں تھی اتنے سارے بھائی تھے اتنے سارے دوست کیا روا سے بھائی آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں آپ وہ کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو آپ نے کیوں آپ کیوں وہاں سے ہٹ گئے یا آپ کو چھوڑ گئے یا آپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے یا جو بھی وجہ آپ لوگ سمجھتے تھے تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ میں آجاؤں اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بھائی کہ میں نے نیا چینل بنایا میری ایک دو تین ویڈیوز جو ہے وہ اتنی پیج بھی کر گئی ہیں مجھے کلی کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کی ایک ویڈیو تھی جو آپ نے کی تھی اس پر کہ وسیم اکرم کے اوپر تو وہ چاہید ساڑھے تیرہ چودہ آدھار ویوز تک بھی چلی گئی تو مجھ جیسے ادھرا ساوہ چینل بھائی جس کو میں خود ہی آپریٹ کر رہا ہوں اور میں اسی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں ایک سیل پون پر اس کی ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے اس کو اپلوڈ بھی کرتا ہوں اسی پر میں اس کا آتا نہیں تھا اور میں نے کوشش کی اور میں دیکھ دیکھ کر کرتا گیا تو اب میں اس کے ٹائٹلز جو ہے تھم نیل سب چیزیں میں خود ہی بناتا ہوں اور اسی ایک سیل فون پر بناتا ہوں تو اس لیے مجھے معلوم ہے مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ واسے بھائی آپ کی کلاس ہے فلا ہے میں دیکھیں ان چیزوں پر ایکسٹرا چوڑا نہیں ہوتا خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ادنا سے انسان کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں اتنا آپ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہے بھائی آپ لوگ بلکل ٹھیک مشورہ دیتے ہیں میں بھی یہی چاہوں گا لیکن میں انتظار کر رہا ہوں ایک گھڑی کا کیونکہ میں بغیر کہتے ہیں کہ میں بغیر جو ہے نا وہ کسی کی بیکنگ کے یعنی میرا چینل چلانے والا کوئی یوٹیوب منیجر نہیں ہے 99% یوٹیوب منیجرز ہی سپورٹس کے چینل چلا رہے ہیں یہاں تو چلا رہے ہیں پاکستان میں تو میں خود ہی چلا رہا ہوں تو میں یہ طرح کڑی ہے وہاں سے بس اب نکلنے ہی والا ہوں اور میرا تو واش ٹائم وغیرہ تو نا جانے کب کب پورا ہو گیا تھا کیونکہ میری ایک ہی ویڈیو ایسی تھی کہ جو ساڑھے تیرہ چودہ آزار لوگوں کے لگ بھگ لوگوں نے دیکھی اس کے بعد مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے تو میں نے پیچھے جا کر دیکھا کہ میری تین چار اور ایسی ویڈیوز ہیں جو تین ساڑھے تین آزار سے اوپر چلی گئیں اور جس وقت وہ بنائی تھی تو یقینی طور پر اس وقت تو میرے پاس دو سو دھائی سو سبسکرائبر ہوں گے تو میں بڑا مشکور ہوں بھائی کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو میری بات تو پسند آ رہی ہے ہاں ایک برائی ہے میں تھوڑا دوسری طرف چلا گیا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ سب بھائی جو مجھے مشورہ دیتے ہیں ایڈیٹنگ کوانٹ ایو وہ مجھے پتا ہے بیک گراؤنڈ خوبصورتی میں یہ سب کروں گا ذرا سا اور وقت دے دیجئے باہستہ اس تک کرکٹ بھی واپس آ رہی ہے میں مجھے ایسا لگ جائے کہ ہاں یار مجھے اسی پلیٹ فارم کو لے کر آگے بڑھنا ہے مجھے شفلنگ نہیں کرنی اپنی اکاؤنٹس کو شفٹ نہیں کرنا سوچ نہیں کرنا نیا چینل پر نہیں جانا تو بس اس کے بعد آپ بے فکر رہے ہیں میں اسی چینل پر آ کر اپنا ایک پرو مو بھی بنا ہوا اور میں اسی چینل کو ویسا کر دوں گا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو آپ لوگوں کے مشورہ کے واسے بائیٹ ایٹ ڈزنٹ میٹر آج کل یوٹیوب ورلڈ میں کہ بندہ کیسا ہے کیا بات کر رہا ہے پہلے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا فیل آ رہا ہے ویڈیو کا آپ کی بات درستے میں مانتا ہوں میں اکثر سائلنٹ ہو جاتا ہوں جواب نہیں دیتا کیونکہ مجھے میری لیمٹ پتا ہے بھی تو آپ بے فکر رہے ہیں ایسا بھی ہوگا کمنگ بیکٹو دی مین اسٹوریز اور گوتم گمبیر کی میں بات کر رہا تھا کہ گوتم گمبیر نے یاد کیا ریکی پونٹنگ صاحب والا انسیڈنٹ بھائی تو ریکی پونٹنگ کے ساتھ دوہزار آٹ میں وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو گوتم گمبیر تو ریکی پونٹنگ نے ان پر ٹانڈ کی وہ ہوتا ہے سلیجنگ ہوتی ہے تو پھر جب گوتم گمبیر نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر بنی ثابت ہو کہ انڈیا میں نہیں چلنے والی انڈیا میں نہیں چلنے والی اچھا پھر ویسا ہی ہونے لگا ریکی پونٹنگ کی اگر میں بات کر لوں کہ ریکی پونٹنگ نے کر کیا رکھا ہے تو ریکی پونٹنگ نے یاد انڈیا میں صرف چھے سو باسٹ رنس بنائے ہیں چودہ ٹیسٹ میچز میں اور آئی تنگ غالباً یہ ساڑھے چھبیس کی عصد بن جاتی ان کی تو ریکی پونٹنگ کی کلاس اور بھارت میں اتنا سٹرگل کرنا ٹیسٹ کرکٹ میں حیران کن ہے لیکن دو ازار دو ازار ایک والی سیریز میں ہر بجن آئے دوے تھے ہر بجن نے ٹربل کیا جی ہاں یہ وہی سیریز تھی جہاں لکشمن اور ڈرابیت نے اپنا جلوہ دکھایا تھا اور فالو آن کے بعد انڈیا میچ جیتی اور وہاں سے بڑا کانفیڈنس ایزا یونٹ ٹیم انڈیا کا سکائے ہائے ہوا تو وہاں پر دیکھیں تو اور ہاں ونڈے کرکٹ میں بھی رکی پانٹنگ کی بہتر عصد ہے کمپیر کریں اگر آپ ٹیس کرکٹ سے لیکن چالیس کے اندر ہی ہے وہ انتالیس پلس کی عصد سے کھیلے ہیں سترہ سو چھتیس رنز بنائے ہیں اور اگر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اور کون کون سے انسیڈنٹ گمبیر کے میں نے افریدی والا بتایا تو اسی دو آزار آٹھ میں شین موٹسن کے ساتھ جو ہے وہ کندہ لگنے والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہاں بھی بڑے ووکل ہوئے تھے غصے کا ادھار کیا تھا تو کوہتم گمبیر ایک بڑے انرجیٹک کریکٹر تھے ایسے کردار ہر ٹیم میں ہونے چاہیے کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کرکٹ کے لیے تو وہ یادے ہیں تو وہ یادے شیئر کرتے ہوئے انہوں نے بیچ سلیجنگ مومنٹ جو ہے وہ اگینس ٹرکی پونٹنگ والا جو تھا ان کا اسی کو قرار دیا اور کیوں نہ دیں کیونکہ ایک بڑے نام کے ساتھ آپ کا ایک انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ میمورائز کر لیتے ہیں نو ڈاؤٹ آباؤٹ انفورچونٹ ضرور رہا لیکن ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرکی پونٹنگ کتنا بڑا پلیئر تھا خود بہارت مستفید ہو رہا ہے آئی پی ایل میں ممبئ انڈینز کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور نوجوان کہتے ہیں کہ وہ فادر فگر کی حیثیت سے یار یہی ہمارا کلچر ہے ہم لوگ اوٹ پٹان کوئی بھی بات کر دیں لیکن ہم لوگ کسی بڑے انسان کو ریسپیکٹ اتنی بھی دے دیتے ہیں جتنا شاید وہ ڈیزرڈ نہیں کرتا حالانکہ یہی ریکی پونٹنگ وہ ہے منکی گیٹ ٹیسٹ والا یار دوہدار آٹھ میں تو آئی تنگ کہ وہ وہیں سے تپرا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ کیا کیا برائیاں ہیں بھارت اور آسٹیلیا کے ماں بین وہ جو ایک سال کا پیریٹ تھا نا اس میں ہونے والی دو سیریزز نارمل نہیں تھی تسل بہت تھی تو یہ بات ہے نسیم شاہ پر آجیں بھائی اس نے کہا تھا میں نے بھی کہا تھا پوری دنیا کہہ رہی تھی ٹھیک بات ہے وہ بچہ لائن لائٹ میں آنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ ورات کولی کی بہت عزت کرتا ہوں ایزا پیلئر لیکن میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں اور میں انہیں آؤٹ کر ہوں تو اچھی بات ہے اچھا اس نے اپنے گول بنایا اس نے دکھایا میں کانفیڈنٹ بھائی ہوں ابھی اس نے جو دکھایا ہے وہ کانفیڈنس سے زیادہ میرے نزدیک تھوڑا سا آور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرے انگلیس ٹیم ٹیس کرکٹ میں مرنہ نقصان اٹھائے گی بلکل اٹھا سکتی ہے تمہارا پیسے نسیم اور تم اچھے بولر ہو اور اگر چینل پر آ جاؤ گے لائن اور لیند مینٹین کر جاؤ گے تو آسان ثابت نہیں ہوگے لیکن تم انہیں جگہ کیوں رہے ہو اچھا وہ تمہیں بچہ سمجھیں انڈر ایسٹیمیٹ کریں تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ وہ تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں تو بھائی وہ ہرگز نہیں کریں گے گورہ بڑا شانہ ہوتا ہے حسن علی کے معاملے میں چیمپینز ٹروفی میں دیکھ چکے ہیں وہ لوگ کیا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرو کیونکہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو بولر کم جانتے ہیں جسے لوگ دنیا میں وہی جا کر آؤٹ کر دے تو اوپر والا دراتا ہی رہ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تمہاری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی سری لنکا ہی تھی بھائی لیکن کرکٹ ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے اس کے خلاف تم دنیا کے ینگیس ٹیور بولر بن گئے کہ جس نے سولہ سال اور نہ جانے کتنے دن میں جو ہے وہ پانچ وکٹے لے لیں تم نے پہلے ایسے بولر بن گئے تم ینگیس نوجوان ترین اور چار میچز میں تم نے تیرہ وکٹے حاصل کر رکھی ہیں تو تمہارا معاملہ بھی ہرگز ہرگز لائپ تو اب ہے نہیں اور تم بھرپور تیار ہو وہاں جاؤ کورنٹائن ڈیز گزارو اس کے بعد نیٹ میں بھرپور ٹریننگ کرو سائد والی وکٹز ذرا مختلف ہوتی ہیں لیکن کم از کم تم یہ آئیڈیا کرو ویڈیوز بھی دکھا رہا ہوگا اینالیس جو ہماری ٹیم کا ہے اور اتنی جو بڑی فوج گئی ہے جا کر اس کو دیکھنا چاہیے نسیم کو کہ مجھے کنے ریاض میں بول کرنی ہے یہاں پر لینٹ کیا ہونی چاہیے میری کون سا لینٹ ہے جس پر میں اس کو ڈرو فاروٹ کراؤں گا تو میرا بول رائز کرے گا ایک وہ لینٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں سرپرائز ویپن جو یوز کروں گا تو ہر جگہ شوٹ آف دا لینٹ جو ہم بول کرتے ہیں باونسر اس کی ایک لینٹ ہوتی ہے اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں گے تو آپ آسٹریلیا میں اگر بہت پیچھے گیند کر دیں گے بعض تیز پچس پر پرت کی وکٹ بھی ہے اس میں اور بھی وکٹ سے ہیں تو سخت وکٹ اگر وہاں ہوگی تو آپ وہاں زیادہ تیز گیند پیچھے کر دیں گے تو وہ اوپر سے چلی جاتی ہے تو آپ کو وہاں باونسر کا بھی لینٹ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کس جگہ پر کس پرٹیکولر ایریا میں یہ آدھا میٹر کا حصہ ہے یہاں سے باونسر ایسا ہوگا کہ موسٹلی وہ بندے کے چیسٹ پر جائے گا اور اس کو پریشان کرے گا یا کندے سے ذرا سا نیچے رہے گا شارپ نکلے گا یہ سب چیزیں آئیڈنٹیفائی کرو انہیں کیوں جگہ رہے ہو انہیں کیوں آویئر کر رہے ہو ان کی آنکھیں کیوں کھول رہو کہ یار میں کوئی چیزوں میں آ رہا ہوں اچھا ہے وہ تمہیں انڈر اسٹیومیٹ کریں بال سے بولو تم نے زیادہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تمہاری بولنگ جتنی تگڑی ہو اس سے زیادہ تگڑے آگئے ہو تم باتوں میں تو باتوں میں تگڑے نہیں ہو کیونکہ تمہارا کام وہ نہیں ہے جو ہمارا کام ہے تم بات نہیں کرتے ہو کرکٹ پر تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا تو تم کرکٹ کھیلو تم جو ہے لینس فائنڈ آؤٹ کرو کہ انگلینڈ میں کیا کرنا ہے سینئر بولر سے پوچھو آمیر گئے نہیں ہے شاید امید کرتا ہوں ان سے پوچھ کر گئے ہوگے اب اچھا تجربہ ہے آمیر کو انگلینڈ میں کھلنے کا اس کے علاوہ کوشش کرو کہ وسیم بھائی سے کنیکٹ ہوئے ہو شاید تم یا ٹیلی فونک رابطہ کرو وہاں پوچھو کہ آپ مختلف بولر تھے میں مختلف بولر ہوں میرے پاس تو سوئنگ اور سیم وغیرہ کا وہ آلہ چکر اس طرح کا نہیں ہے میں کس طرح کی بولنگ کروں جس طرح کا میں بولر ہوں پاکستان کی بولنگ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی سرپرائز تھرو کر سکتی ہے اب کنڈیشنز کی بات ہو جائے گی کہ کس طرح کی کنڈیشنز ہیں اور اس میں کیا ہونا ہے میرے حال آج یہ ایک ڈیفرنٹ سین رہا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور بیچ میں میں نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ بھائیوں کی ان باتوں کا جو محبت ہیں ان کا جواب بھی دے دوں کہ کیا کیوں کیسے ابھی کیوں نہیں ہوتا اس طرح تو بات کرتے ہیں کہ واتسن شین واتسن اور گمبیر والے انسیڈنٹ کی ایک بار پھر کہ وہ انسیڈنٹ بھی بڑا مزیدار ہوا تھا یوں کر کے ٹکرائے تھے اور بڑا ایک عجیز سا سما تھا جو آنکھیں جو پھٹتی ہیں نا گمبیر کی تو بڑا کمال ہوتی تھی اور میں ایس کرکیٹر پسند کرتا ہوں گوتم گمبیر کو یہ تو چلو ایسے انسیڈنٹ کے کہ اسے کوئی بھی لائک نہیں کرے گا انجوائی کر جائے گا ٹائم ٹو ٹائم جیسے اب وہ ذکر کر رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے میں کہتا ہوں بڑے مقابلوں میں گوتم کرتے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں ابھی گوتم گمبیر نے ورات کولی کے لئے بیان دیا منفی بیان کہلیں یا یہ کہلیں کہ ورات کولی کے خلاف لگتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کچھ ریالیٹیز بھی ہیں اس میں اور کچھ چیز یادتی بھی ہے لیکن گوتم گمبیر اور ورات کولی کا معاملہ بھی کمزور نہیں تھا بھائی ان دونوں کی بھی لڑائی ہو چکی آئی پی ایل دوہزار تیرہ میں جیہاں دونوں کی کے کے ایر ورسز آر سی بی اور دونوں ہی اپنی ٹیم کے لئے دوا دب ہوئے تھے تو ان دونوں کے درمیان بھی اچھی خاصی تو تو مہمے ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی اور وہ باڈی لینگویج بہت اگریسیف تھی دونوں کی تو یہی بات ہے کہ گمبیر ایسے کردار تھے کہ وہ نہ کسی سے ڈرتے تھے اور وہ سینئر بھی تھے اوویسلی کولی نئی سینسیشن تھا استہ استہ بڑھ رہا تھا اس کا نام چام کرزما کے ایر کولی 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 اترا چیب نہیں کیا ہوا تھا تو گوتم گمبیر نے بھائی پھر اس سے میں آ کر گراؤن میں اپنی کسی بھی ٹیم کی نمائندگی کریں انڈیا کی لیگ ٹیم کی کے کے آر کی گمبیر نے کولی کو بھی نہیں دیکھا ان کا صرف ایک لقش ہوتا ہے کہ بھائی آر صرف ٹیم جیتے میری تو یقینی طور پر میں ابھی بھی اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ انڈین کرکٹ نے جو ہے تھوڑا سا گوتم گمبیر کے ساتھ زیادتی کی گوتم گمبیر اتنا کمزور پیلئر نہیں تھا جس طرح سے اسے رخصت کر دیا گیا دس بارہ میچز دیتے بیٹ پیچتا میں وہی کہتا ہوں کچھ پلئرز ہوتے ہیں کہ دیڑ دو سال کی کرکٹ تو ایٹلیس اس کی تگڑی تھی لیکن اس کا ٹچ ختم نہیں ہوا تھا وہ تھوڑا سا منٹلی یا مورلی ڈاؤن ہوا تھا اور شاید وہی باتیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کولی کی اپنی مرضیاں بھی بہت ہیں ٹیم میں تو شاید وہ چیزیں بھی تھی اور گمبیر ان کی لائکنگ میں نہ ہو یہ کہیں آیا نہیں ہے لیکن تو پوسیبلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری ان میں سے کوئی آپ کو لگتی ہے تو آپ شیئر کر جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی رائے نہیں ہوتی آپ کو لگ چاہتا ہے کبھی کبھی ایسا تو بیرک زندگی نو وفا کی ملتے ہیں آپ لوگ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کروا دیں بھائی اپنے ریلیٹیف سے اور سب سے کروا دیں اگر آپ چاہتے ہیں میں فل پروفیشنل طریقے سے آؤں تو جلدی سے ایک چھوٹا سا سفر ہے اس کو پورا کر دیں اور پھر انشاءاللہ یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ آپ سب بھائی جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں دعا کریں ورلٹی ٹوینٹی ایشیا کب آئی پیل پیسل ابھی یہ سب ہوگا تو اس سے پہلے میں آرام آرام سے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بارڈل لائن سے نکلوں اس کے بعد مجھے بھی معلوم ہے میں نے بھی دیکھی یہ دنیا کہ ذرا یہ چیزیں ہو جائیں گی تو جب وہ ایڈیٹنگ پوانٹ او ویو اور وہ جو ویڈیو پر جو انتہائی محنت والا معاملہ ہوتا ہے شدید پروفیشنلزم چھل کے تو اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ سب بھائی کس طرح سے آئیں گے اور کرکٹ کا سیزن بھی ہوگا ابھی تو آپ سب بھائی گئی بھی نہیں آرہے میں نے ابھی اتفاق سے چیک کیا میں ویسے نورمل یہ باتیں کرتا نہیں ہوں نہ مجھے کسی کی ٹو ہوتی ہے وہ میں اپنی کسی وجہ سے گیا تو میں نے چیک کیا کہ بھائیہ لوگوں کے ویوز نہیں ہیں اس وقت یعنی کہ جس کے پونے تین تین لاکھ سبسکرائبر ہیں اس کے بھی ویوز دس بیس تیس آدار ہیں تو میں تو خوش میں تو پھولے نہیں سما رہا تھا کہ یار آپ بھائیوں کا ہی مشکور ہوں بھائی اور مطلب آپ شاید پسندی کرتا ہوں گے تو کلک کر دیا کہ بھائیہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیس کی ویڈیو تیرہ چودہ آدار پر پہنچائی بھی ہے بڑے بڑے ترم خانوں کی ویڈیو جو ہے وہ دم توڑ لیئی ہے دگتہ سزار آٹھ اٹھ سزار پر تو یہ مجھے لگا اور بہران یعنی وہی بات ہے کلکٹ آئے گی تو یار میرا کام تو کلکٹ پر زیادہ بات کرنا ہے باقی باتوں کو بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا ایسی بات نہیں ہے جو ادھر چیز ہوگی آف دا فیلڈ جو کہانیاں ہوں گی لیکن میرا مین کام ایٹی مور دن ایٹی پرسنٹ کلکٹ کو انیلائز کرنا ہے اور آپ سب جانتے ہیں آپ لوگ اس لئے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پسند کرتے رہے یہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنے بھائی واسے حبیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سسریع کال